ایک دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں ایک تو سرحق پار سے اٹیک ہوا ہے آن فورس پہ جس کی اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس میں پہلے تو یہ اطلاعات تھی کہ ایک جو لیس نائک ہے آفدر ایمان صاحب وہ شہید ہوئے لیکن بعد میں آئے اس پی آر کی جب آفیشل سٹیٹمنٹ آئی تو اقارڈنگ تو دیٹ تین لوگ اس میں جہاں شہید ہوئے ہیں اور غالباً چھار لوگ رہے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی جاندی اور مالی نقصان اٹھایا ہے جنہوں نے حملہ کیا تھا اور افغانستان کے ساتھ بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا کیا ہوا ہے کہ ایسی مطلب جسے کہتے ہیں کہ بڑی اقدم سے چیزیں چینگ ہو رہی ہیں سرحق پار سے حملے ہوں اور اس میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے دیکھا تو پاکستان کے اندر خیبر حکم فاکر کچھ علاقوں میں پاکستانیوں نے ایک سوچ کر کے عام کا پیڑ لگایا تھا کہ بڑے بڑے رسیلے رسیلے عام ہوں گے خوب جو ہے توڑ توڑ کے کھائیں گے خوب مجھے سے جو ہے وہ جدگی بیتے گی لیکن وہ پیڑ گلتی سے کیٹس کا نکل گیا وہی پیڑ ہے بالکل تالیوان اب آپ دیکھو کتنے سپنے دیکھے تھے بیچاروں کے جو ہے پورے دشک جو ہے دو دشک صرف سپنے دیکھنے میں بیتے پاکستانیوں کیا رہے اس کے بات تو ہم جو ہیں وہ پورے سینٹرل ایشیا کے بادشاہ ہو جائیں گے اور ایشیا کے چھوٹے راجہ ہو جائیں گے بڑا چھرا جاتی چین ہوگا ہم چھوٹے راجہ ہوں گے اور پورا مطلب جو ہے سب کچھ سینٹرل رسیہ میں کچھ جائے گا ادھر نیچے سے تو ہماری مرضی سے جائے گا سینٹرل ایشیم کو جائے گا تو ہماری مرضی سے جائے گا اور ان کے نام پر جو ہے ہم افغانستان سے جو ابھی ہم لوگوں کے اوپر آروپ لگتے پاکستانیوں کے اوپر ہم آتنگوات کی فیکٹری چلا رہے ہیں وہ ہم ان کے اوپر ڈال کے بچ جائے کریں گا اور چھکا سب نے گیم چلتا رہے گا لیکن وہ کیپٹس کا پھر نکل کر سب ان کا بنتہ دار ہو گئے اسیس فائر کے دوران ہم نے دیکھا کہ اس میں کمی آئی تھی لیکن جیسے اسیس فائر ختم ہوا تو اس کے بعد اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ملہ یعقوب جو ہیں دیفنس منسٹر آف افغانستان انہوں نے دس دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تاکہ پاکستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہونے سے پاکستان اس کو رنکے میں نے کنم میں مطلب سرحت پار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے حملہ کیا ہے پاکستان نے جیش محمد کے سربراہ مولانا عزر مسعود عزر کی گریفتاری کے لیے افغانستان نے خط لکھ دیا اور خط میں کیا بتایا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ ننگرہار اور کنڑ کے علاقوں میں ہیں لہٰذا انہیں تعلاج کر کے اطلاع دی جائے اور گریفتار کیا جائے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مسعود عزر کی گریفتاری کے لیے خط وزارت خارجہ کی طرف سے یعنی فورن آفیس کی طرف سے لکھا گیا ہے دوسری جانب فورن آفیس کے درجمان میں معاملے کو اساس قرار دے کر بات کرنے سے گریز بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ سواق میں بھی ایک ریموٹ کانٹرول بم اٹیپ ہوا ہے جس میں پانچ لوگ ایک جو بیس کومیٹی ہے اس کے ایک رکن اور اس کے ساتھ دو پولس والے باقی لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں آج کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا ساتھ نہ دے اور کوئی ساتھ نہ دے لیکن ایک لیس ان کو پناہ ضرور دیں گے تو ایک تو یہ چیز اس کے اوپر اگر کسی کو یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ شاید ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد ہم نے انڈیا کو بھی مورد الزام تہر آیا تاکہ انڈرستان ہمارے خلاف راکسی کیل رہا افغانستان کے رستے لیکن اب تو نہ وہاں امریکنز ہیں اور نہ وہاں ہندوستان ہیں اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب کوئی اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کی ایک چابی شاید ہماری چابی ان کے پاس ہے اور وہ ہیٹری ٹی پی کی صورت میں اور وہی چیز ہوئی ہے اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی افغان سرزمین جو ہے پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو لیکن مشکل ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے اوپر کوئی اس قسم کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسیبل ہوگا کہ یہ استعمال نہ ہو یہ ہوتا رہے گا ہم جو مرضی کہہ رہے لیکن یہ افسوسناک واقعات میں لگتا ایسے ہیں کہ اس کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اور اس کی وجہ سے ہم نے کافی بڑا نقصان اٹھایا اور کافی سارے مسائل کو فیس کیا اب یہ والے جو نانسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو اب کنٹرول کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے ایک بہت مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ٹرینڈ لوگ اور خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ بھئی یہ یا آئی ایس کے کو جوائن کریں گے یا پھر منسٹریم تو منسٹریم تو فیلال نہیں لگتا کیا واقعی افغان حکومت جو اس وقت موجود ہے کیا وہ ہماری بات سنیں گے یا نہیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے لگتا ایسے ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی بات نہیں سن رہا آپ نے جب اس کا استعمال کیا تو آپ نے ان کو یہی کہا نا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا وہی افغانستان کے اندر جو ہم نے کیا وہی ہمارے ساتھ دوسرے سائٹ پر کشمیر والا جو مسئلہ ہے اس میں ہم جا کے بسیں اب اب مسئلہ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف دریا ہے آگ میں جاتے ہیں تو جلتے ہیں دریا میں گرتے ہیں تو ڈھکتے ہیں یہ سیچویشن جو ہے یہ سیچویشن ہم نے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے لئے خود کے لئے حالانکہ انہوں نے کیسے چلا کر ان کو سزائی بھی دی ہیں اور اب ایک چیز جو وہ بھی ایک ترٹن سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان نے ان سے کچھ کام لیے ان کا استعمال کیا اور اب جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں بنایا لیکن ہمارے پاس بھی بڑے دور ہیں اور بالکل اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ وہ ہیں پاکستان فورسز کے لئے ایک ٹف ٹائم ہے پاکستان کی عبار کے لئے ایک ٹف ٹائم ہے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ غلطی جس نے بھی کی آج سے دیس سال یا دیس سال پہلے کشمیر تو ہم نہیں لے سکے کشمیر وہی اندوستان کا اس ساتھ آ رہے گا اور ہے لیکن ہم نے کیا کر دیا ہم نے ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لئے شاہے دس سال یا دیس سال ہم نے ان کو کافی ٹف ٹائم دیا لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس فصل کو کاٹ کر کرنا کیا کیونکہ دنیا کا پریشر ہمارے اوپر آ رہا ہے بڑا سخ قسم کا دوسرا پریشر یہ آ رہا ہے کہ اب یہ لوگ کہتے ہیں بھئی کل کو ہم ٹھیک تھے آج ہم غلط ہوں گے یا تو کل ہم غلط تھے یا پھر آج بھی ہم اگر کل ٹھیک تھے تو پھر آج بھی ہم ٹھیک ہیں تو اب ہم کیا کہیں گے یہ ایک بات ہے بات کر رہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے مولانا مسعود عزر جو ہے اس کی لئے خط لکھا گیا ہے اب ہمارے ساتھ وہ والی چیز ہو رہی ہے جو طالبان ایک وقت میں افغانستان میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور رشیہ کے خلاف ان کو لڑایا جب رشیہ چلا گیا اور اس کے بعد پھر حالات ایسے ہو گئے امریکہ نے دوبارہ کہ کہ یار ابھی تو ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے پھر وہ ہمارے آگے گلے میں لٹک گئے اور ہمارے گلے کی ہڈی بس مڑی جس طرح ہوتی ہے وہ بس کہی ہماری گلے میں لیکن اب ہم کیا کریں گے کیونکہ افیڈی اب تو کہتا ہے اور اندوستان کا یقیناً ایک بڑا انفلوئنس ہے اس جیس کے اوپر وہ یہ والے مولانا عزر یا اور دوسرے لوگوں ان کے اوپر ان کا ایک بڑا کلیر اور ایک بڑا سٹک قسم کا سٹارنس جتنا امریکہ کو یہ پاکستانی گالیاں دیتے ہیں جتنا یہ بھارت کے یا بھارتیوں کے پرطی پاکستانی بولڈ آتے ہیں جتنی باتیں یہ اسرائیل کے پرطی بول جاتے ہیں کسی نے اگر ہم لوگ کمپیر کریں پچھلے مہاتر چھ سات مہینوں میں جتنا نقصان ٹی ٹی پی نے ان کو پہنچایا ہے پچھلے سات آٹھ سال کیا پندرہ بیس سال میں اتنا نقصان نہ بھارت نہ امریکن نہ اسرائیل کسی نے ان کو نہیں پہنچایا لیکن پھر بھی انہیں گالیاں کس کو دینی ہے انہی سب دیشوں کو اور اپنا جو کہتے ہیں وہ پکا بیرادر اسلامک اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا داری والے ملک کس کو ماننا ہے وہ ماننا ان کو افغانستان کو ابھی بھی اگر آپ سامان نے جن مانس کی بات کریے یا نیتاؤں کی بات کریے عمران خان نے جب یہ آیا تھا تب کیا بولتا تھا کہ گلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں ٹالیبان نے افغانستانیوں نے ٹھیک ہے ابھی بھی کیا بولتا ہے ابھی ریسنٹ اس کی آپ سپیچ سنو پچھلے تقریباً پندرہ دن پہلے کی سپیچ میں اس نے یہ کہا کہ اگر میرے کو جبرن یہاں سے تم لوگ پرسان کرو گے پاکستان میں پاکستانی فوج میرے کو جبرستی پرسان کرے گی تو میں افغانستان شیفٹ ہو جاؤں گا میرا جو پورا پورا جو پورا پورا کنوا ہے شٹاف ہے جتنا مین مین لوگ سب افغانستان ہو جائیں گے وہاں سے آپریٹ کریں گے جب تک اگلا چناؤ نہیں ہوتا ان سب باتوں کا کیا بطلب ہے ان کو آپ وہاں پہ دوستی دیکھا رہو یہی جہیلیت ہے ابھی سے نہیں ہم دیکھیں پچھلے ساتھ سالوں سے یہی پیٹرن ایک برقرار رہا ہے کہ جو ویدیش سے آ رہا ہے جو ان کی زمین کو پہلے تو خیر ان کی اور ہماری زمین ایکی تھی ایکی دیش کو کرتا تھا اس کو اسی دیش کو آ کر کے ہانی پہنچا رہا ہے یہاں کو لوٹ رہا ہے یہاں کے لوگ کو مار رہا ہے یہاں کے زمینوں پہ کب جگہ رہا ہے سب کچھ جو ہے اپنا یاشی کے لئے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی قوم کو انہی کا سپورٹ کرنا تھا اور یہاں والوں کو دشمن ماننا تھا آج بھی وہی پیٹرن چلا رہا ہے اور یہ شاید بہت ہی بڑیاں فیصلہ تھا اب اس کا کریڈٹ آپ کسی کو بھی دے دو پر یہ ایک اتیاز کا بہت ہی جبردست فیصلہ تھا ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ملک الگ ہو گیا یہ قوم الگ ہو گیا اگر نہیں تو پھر آج ہم سوچ سکتے ہیں جو نورت ویسٹ فرنٹیر ہوتا انڈیا کا اگر اس صورت سے دیکھیں تو اس میں کتنی زیادہ انڈیا کو پرابلمز فیس کرنی پڑ رہے ہوتی کتنی زیادہ انڈیا کو دکھتے ہیں جھیلنی پڑ رہے ہوتی انڈیا کے اندر سے بھی باہر سے ہی دونوں طرف سے کتنے زیادہ ہم لوگ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہی ہیں اس صورت میں کتنی زیادہ وہ چیز ہوتی اس کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں تو خیر یہ کہیں کہ یہ صحیح فیصلہ بھی تھا اس کا کریٹ ہم لوگ چاہے انگریجوں کو دیں چاہے جنہ کو دیں چاہے یہاں کے جو کسی کو بھی دے دیں پر کسی نہ کسی کو تو دینا پڑا کہ یہ کہیں اچھا فیصلہ بھی تھا